آج ہم ساتھ سارے پہنے یہ کپڑے پیارے عید بھی آج ملے گی اپنے یہ وارے نیارے عید کے رنگ ہیں پیارے آج ہم خوشن سارے عید کے رنگ ہیں پیارے ملانے شیلہ آپ کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک میری طرف سے آپ سب کو بھی عید مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک آج ہم میں نے پہلے بول دیا تھا پہلے بول دیا تھا کیسے پہلے بول دیا تھا بتاؤ جلدی بتاؤ پہلے کیسے بول دیا تھا بول دیا تھا نہیں کیسے بول دیا تھا پہلے بتانا پڑے نہیں پہلے بتاؤ پہلے کیسے بول دیا تھا چلو میں نے بول دیا تھا آپ کو عید مبارک آپ نے کیسے بول دیا تھا عید مبارک یہ تو میں نے بھی بول دیا تھا عید مبارک آپ کو کیوں بولنا پڑے گا اچھا انہوں نے کہا ہے نا اسلام بھائیوں نے بولنا ہے اور کیا کیا بول اور کیا بولا تھا کیا کے بولنے اب یہ کیا بولنے کیا بولنے کیا بولنے کو بولا تھا ڈر رہی ہو درتی نہیں ہے درتی نہیں ہے گا ڈرتی کسی سے hineی ہو اور یہ بچیاں جماع ہوئی ہیں کوئی بھی نہیں درتا بھائی یہ تو تو یہ بچیاں جامع ہوئی ہیں بڑی جامع ہوئی ہیں یہ کسی بچیاں ہیں جو لڑتی بھی نہیں ہے بھائی بہدر لڑکے نہیں ہیں لڑکے کھاں ہیں ساری لڑکیاں ہیں ایک ہی لڑکا ہے باقے ساری لڑکیاں ہیں چھوٹے چھوٹے مونیاں ہیں کیا دوبارہ بولا دوبارہ بولا انکل نے کیا بولا انکل نے بولا آپ پاپا کو بولا آپ یہاں بیٹھے لو گلس آئے گی گلس آئیں گے صرف اوکے ابو کو باہر نکال دیا ہاں تو آپ نے کہاں نہیں میرا ابو کو باہر نکال دیا انکل نے بولا صرف گلس آئے گی اوکے صرف گلس آئیں گے سوری 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 چاہاں آپ کو کچھ بولنا ہے مائک چاہیے مائک لے لو سیدھا آسے بولو مائک چاہیے تو مائک دے تو دیا اب بولو تو مائک کیا کھاؤ گے مائک کو مائک میں سٹوبری ہے انکل میرا پا بولتے پتی نہیں لے لکھ جاتے آپ کو نات پڑھ نہیں ہے چلو میرے پاس آو مجمے ٹھیک ویڈے پھر انہوں نے کہا نا مجمے ٹھیک ویڈے پھے لیٹھا مدینہ گئی ہے ماشہ اللہ پہلے انہوں نے کہا نا انشاءاللہ آپ تلاوت پر آپ یہاں بیٹھو آپ بھی بیٹھیں صلو اللہ الحبیب اچھا بھائی دیکھیں چھوٹی چھوٹی مدری منیوں ون با ون چلیں گے ٹھیک ہے ون با ون چلیں گے انشاءاللہ تو آپ کو تلاوت کرنی ہے چلو مجھے بھی سنی ہے جب تلاوت ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے دیکھیں اب جب تلاوت ہوگی تو مدری منیوں کیا کریں گے سر جھکا کر سر کیسے جھکاتے ہیں دیکھو یہ چھوٹی یہ منی کو سر بھی جھکا رہی ہے آنکھیں بھی جھکا رہی ہے دیکھو اس کو بھی دیکھو یہ بھی چھوٹی چھوٹی سے مدری منی یہ بھی دیکھو سر جھکا رہی آنکھیں جھکا اس نے تو ہاتھ بھی باندے ہوئے ہیں اس نے بھی ہاتھ باندے ہوئے ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہ ساری مدنی منیا کو دیکھو رہا ماشاءاللہ ہاتھ بھی باندھ کے رکھیں سر بھی جھکا کر رکھئے یہ دیکھو یہ پری بن کر آئی ہے اس کو دیکھو یہ بھی سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے ہاتھ باندھ کے کیسے پہ آپ دیکھو ساری سیٹ ہو بھی ہے نا بس کسیٹی رہے نا ٹھیک ہے افسیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تلاوہ سنائیں احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتوین عقل قوس ہے فسلی ربیگا ونحر انہا شانی اقا والابت ہے انہا شانی اقا والابت ہے صدق اللہ العظیم اب یہ اور بہتر کرنی کی ضرورت ہے چلو دعا فاطمہ وہیں بیٹھ کر مائک پر ہم کو تلاوہ سنیں گے اچھا ہاں تلاوہ کیسے سنیں گے ایک منٹ تلاوہ کیسے سنیں گے عدب سے عدب سے سر جھکا کر آنکھیں نیچی دیکھو ماشاءاللہ دیکھو یہ بچی منی کو دیکھو یہ دوسری منیوں کو دیکھو ماشاءاللہ اب جب تلاوہ ختم ہوگی تو پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے پہلے تلاوہ ارے شابہ شابہ پہلے اب تلاوہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ الحبیب تنہوں بھی سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کر ہاتھ باندھ کر دعا فاطمہ بیٹی کہ تلاوہ سنیں گے ابھی بیٹھ جائیں جنہیں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتین اکا القوسر فصلی ربکا فنہر انہا شانیہ کا ہوا لابدر صدق اللہ العزیم اب نات کا یہ ہوا نات کا ہم بھی آن کریں گے ہم بھی آن کریں گے اب بات یہ کہ پہلے کس نے کہا تھا نات کا میں میں نے غلط ہو جائے گا غلط ہو جائے گا میں نے دیکھو انہوں نے کتنی پیاری بات کی کنوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا تو جنہوں نے پہلے کہا تھا باری ان کی آئی گی یہ ہماری پہلے ان کی باری پہلے ان کی ہو جائے صلو اللہ الحبیب چلو پیار سے نات سنو اسلام علیکم حرمت علیہ ببر کارٹ وَلِكُمُ السَّلَامُ رَقْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ وَلِكُمْ السَّلَامُ وَلِكُمْ ہمیں پہلے گے میں تو دوگو چا پڑھوں گے آپ تیجہ کو ٹنگ کرے گے آپ پڑھو تو سہی نہ سنو یا ہماری سلام علیکم یا ہماری اسلام علیکم یا ہماری سلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ مہرت میں's بہترین اللہ بہترین اللہ مہین اللہ 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 جس کی باری ہے وہ سوالات کرے گی تشریف رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہن بھائیوں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ چلو کون جواب دے گا؟ کیوں ہوتی ہے؟ میری تو ہوتی نہیں ہے بھائی بہن کو مارتے ہیں تو بہن بھائی کو مارتی ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے بہن بھائی کو مارتی ہے پھر بھائی بہن کو مارتے ہیں ایک دوسرے کو نہیں مارنا چاہیے پیار کرنا چاہیے بات ماننی چاہیے اور آپ سب نیت کریں انشاءاللہ اب ہم گھر میں نہیں لڑیں گے تو انشاءاللہ بڑے بھائی جو میرے کو بات تو کرنے دو بات ہی نہیں کرنے دیتی ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتی ان کو کبو کون کرے گا؟ مائک آپ کے پاس ہے اسٹوڈیو آپ کے پاس ہے سب آپ کے پاس ہے جو کرنا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی زیادہ تر ہمی ابو کے فیوریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا بیٹیاں بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اپنے بہنوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو تنگ کیوں کرتی ہیں؟ اصل میں کوئی کسی کو تنگ نہ کرے جب ہم ایک دسترے کو پیار کریں گے ایک دسترے کے ساتھ اچھا انداز ایک پیار کریں گے تمیز سے بات کریں گے آپ سے بات کریں گے بڑوں کی جائز بات مانیں گے انشاءاللہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا آپ کی باری ہو گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں اپنے ابو کا خیال کیسے رکھنا چاہئے؟ ابھی آپ میری بات سنوگی؟ ہم سب کو اپنے ابو کا خیال ایسے رکھنا چاہئے کہ ابو جب ہم سے کوئی بات کہیں تو ہمیں اپنے ابو کی بات ماننی چاہئے اپنے ابو کی خدمت کرنی چاہئے ابو کو ناراض نہیں کرنا چاہئے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہئے جسے ابو کو اور امی کو غصہ آئے اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے کون کون بچیاں اپنے ابو کا ہاتھ چمتی ہیں شاباش چلو سب کو شاباشی ملی نا جو ہاتھ چمتی ہیں تو ایسا تھوڑی ہاتھ چمتے اچھل اچھل کے پیار سا ہاتھ چمتے ہیں نا اچھا دوسرا سوال دوسرا سوال دوسرا سوال کنیس فاطمہ کارٹون میں کوئی اچھی بات کنیس فاطمہ کارٹون میں کوئی بات یاد ہو تو وہ کون سنائے گا آواز نہیں صرف ہاتھ اٹھے گا جو آواز کرے گا وہاہر جائے گا تو پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا سناوگی کنیس فاطمہ بہت اچھی اچھی بات نہیں بتاتی ہے کوئی ایک اچھی بات کسی کو یاد ہے اب جائے آئیں آئیں کنیس فاطمہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں کوئی گندہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں کوئی گندہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جو سیٹ سے کھڑا ہو کر آئے گا میں اس سے جواب نہیں لوں گا نہیں جو آواز کرے گا اس سے بھی نہیں لوں گا کنیس فاطمہ کارٹون میں دیکھیں انہوں نے بہت بتائینا بات کہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گندے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے آپ آئیں آپ نے پھر جو آواز دے گا اس کو نہیں بولاؤں گا میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے شاباش دوسری بات چلیں یہ بھی آئے جائیں گی چلیں ہمیں سچ ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے ماشاءاللہ چلیں آپ آقے بتائیں جلدی سے ٹھیک ہے کنیس فاطمہ کارٹون میں کیا سکھا ہے آپ نے ہمیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے ہمیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے شاباش چلیں آپ سیٹ پر جائیں اب جو آواز کرے گا اس کو نہیں بولائیں گے کنیس فاطمہ کارٹون میں آپ نے کیا سکھا ادھر آئیں ہمیں ابو کی بات ماننی چاہیے ہمیں ابو کی بات ماننی چاہیے ہمیں ابو کی بات ماننی چاہیے شاباش چاہیں اور چلیں باہر آکے بتائیں آپ نے کنیس فاطمہ کارٹون میں کیا بات سکھی ہے جو ابھی تو کسی نے بھی نہیں بتائی ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے واہ واہ شاباش اب آبا کے بتائیں ہمیں اچھی اچھی باتیں بولنی چاہیے ہمیں اچھی اچھی باتیں بولنی چاہیے جو کھڑا ہوگا جو مجھے مجھے بولے گا اس کو نہیں بلائیں گے جو انکل بولے گا اس کو نہیں بلائیں گے جو خاموشی سے بیٹھ کر آتھ اٹھائے گا سریف اس کو بلائیں گے چلیں یہ یہ بیچاری تھے دیکھ رہا آپ نے کنیس فاطمہ کارٹون میں کیا سیکھا ہے ہمیں امی ابو کے ساتھ اچھے پیش آنا چاہیے شاباش اب بات یہ ہے بات سنیں اب بھی سنیں جو بھی انکل انکل کرے گا اس کو نہیں بلائیں گے جو سیٹ سے کھڑا ہوگا اس کو نہیں بلائیں گے ٹھیک ہے اب میری بات سنیں ٹھیک ہے اب ہاتھ نیچے کریں شاباش ہاتھ نیچے کریں پہلے میری تو سنیں اب ہے یہ کہ جب بھی ہمیں امی ابو ہمیں امی ابو کو کام دیں تو ہمیں وہ کام بھی کرنا چاہیے امی ابو جب اٹھائیں تو ہمیں جلدی اٹھ جانا چاہیے امی ابو نماز کے لئے اٹھائیں گے ہمیں نماز کے لئے اٹھنا چاہیے امی ابو جب ہم کو سلائیں تو ہمیں امی ابو کے کہنے پر سو بھی جانا چاہیے امی ابو کو خوش کریں گے تو امی ابو راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے آج آپ بتائیں ہمیں نا اچھے کلر کرنا چاہیے جو ٹرائنگ اچھی کرتے اگر کلر بار نکالتے ہیں تو بہت کلر بار ہوتی ہے میں دارول مدینہ میں بیٹھا ہوں چلیں بیٹھیں چلیں اب نہیں بس ایک میٹ یا اللہ یہ منی پتہ کیا کہہ رہی ہے یہ منی کہہ رہی ہے مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے دیکھ تو لیں گو کیا پوچھنا ہے کیا پوچھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ بھائی ابو کے ساتھ ہر جگہ چلے جاتے ہیں ہم کیوں نہیں جا سکتے بھائی ابو کے ساتھ ہر جگہ چلے تو بھائی بڑے ہو گئے ہوں گے نا جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو پھر آپ کو بھی جہاں لے جانا ہوگا وہاں بھی لے جائیں گے امی ابو یہ ہمیں کہاں لے جانا ہے کس کو لے جانا یہ امی ابو اچھا جانتے ہیں ہمیں ابی ابو کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے وہ جو کریں ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بچی اسکاف نہیں پہنتے وہ کیا گھنڈی بچی ہوتی ہے اسکاف پہنے کی ابی سے بچپن میں ہی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر عادت رہے گی ہمیں بچپن سے اسکاف پہنے کی عادت رکھنی چاہیے آپ کچھ کہیں گی کیا ماما ماما میرے کو بہت پیار کرتی ہے ماما میرے کو بہت پیار کرتی ہے بابا نہیں کرتے 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 بابا کو بولو بابا ہی دی چاہیے بابا ہی دی چاہیے اچھا سنا مجھے پتہ چلا ہے خدیجہ وقاس جو ہے یہ بیان کریں گے کون ہے خدیجہ وقاس آپ ہیں خدیجہ وقاس آپ بیان کریں گے بابا کو بہت پیار کرتے کرتے مجھے ہمیں گے آپ کو بہت پیار کرتے 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 امام صلی اللہ علیہ وسلم والا آلی قوات صاحبی کہا نور اللہ والا آلی قوات صاحبی کہا نور اللہ میرا دعاق خاتیجہ وقعہ سے اور آج میں پیارے پیارے بابا جان کے لیے کچھ باتیں کہوں گی پیاری بچی و باپ وہ عصیم انسان ہے جس کی اولائی کرنے کا حکم قرآن پاک میں نظر ہوا ہے جو اگر ان سے خوش ہو تو اللہ پاہ بھی خوش ہوتا ہے ہمارے بابا جان ہی تو ہے جو ہمارے کیا کچھ نہیں کرتے دن زیادہ محنت کرتے ہیں بہت سا پسینہ بات ہے ہمیں پراتے لکاتے کھلاتے پلاتے اور زیادہ سے زیادہ اچھا اچھے کپڑے بھی لیلاتے بابا جان ہمیں ایک سوٹ کھڑیتے لیکن ہمیں زیادہ زیادہ سوٹ دلاتے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سائی چیزیں دلاتے ہیں پیاری بچیوں بابا جان ایک ایسے سائی میں ایک دکھتی گیا ہے جو خود دھوپے لیتے لیکن اپنے بچوں کو سائی میں لکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے بابا جان کو سلامہ رکھیں بچی نے بہت ہی پیارا بیان کیا اور والد صاحب کے تعلق سے جو ہم نے اس ننی منی مدنی منی کا بیان سنا یقیناً اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ والد صاحب کی اس سے محبت برتی ہے اور ویسے بھی بیٹیاں اپنے ابو کو زیادہ پیاری ہوتی ہیں اور بیٹیوں کی اٹیشمنٹ ابو کے ساتھ بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ احساس اگر گھر کی امی ابو کے بچوں کے دل میں پیدا کرے نا تو بچیاں یا بچے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ابو سے محبت کریں گی اور ابو بچیوں کے دل میں اپنی امی کی محبت پیدا کرے ہیں ابو بچیوں کے دل میں ان کی امی کی محبت پیدا کرے ہیں دیکھو آپ کی امی کتنا کام کرتی ہے ہمارے لئے خانہ پکاتی ہے گھر کی صفائی کرتی ہے آپ کو خیال لگتی ہے آپ کو اٹھاتی ہے آپ کو سلاتی ہے تو یوں بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت جتنی بڑھے گی نا اتنا ہی یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکران شورا ہم سب بچیوں نے آپ کے لئے ایک رسم کیا ہے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں ہم سب بچیوں نے آپ کو ایک نظم یاد کرے ہیں وہ پیاری امی جان سبحان اللہ جلدی سنا دیں امی پیاری پیاری امی امی پیاری پیاری امی امی پیاری پیاری امی ان کی آکھتارے ہیں امی پیاری پیاری امی امی پیاری پیاری امی کے ہماری گھٹی ہیں ہم پر جان چلگتی ہیں امی پیاری پیاری امی امی پیاری پیاری امی آپ ہے میدنا کری I love you پیاری امی امی پیاری پیاری امی امی پیاری پیاری امی اب کیوں رو رہی ہو یاللہ 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 جب کو میکتے کو یہ رو رہی ہے اٹھو یاللہ یاللہ مجھے دو میک دو میک دو کیوں بیٹو کیوں رو رہی ہے کس کی یاد آرہی ہے مدینے کی مدینے کی یاد آرہی ہے دیکھو مدینے جانا ہے بولا عقا بولا آقا مدینہ بولا لو مدینہ بولا لو دعا کرو یا اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچا دے یا اللہ یہ جتنے بھی مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں سب عاشق رسول کو مدینہ پہنچا دے حج کرا دے عمرہ کرا دے بھلو مجھے میری امی ابو کے ساتھ مدینہ دیکھنا ہے اللہ جلدی مدینہ دیکھا ہے امی ابو کے ساتھ مدینہ دیکھا ہے یہ اتفاق ہے کہ مجھے یہ بچی روتی ہوئی نظر آئی اب مجھے نہیں پتا تھا بچی کیوں رو رہی ہیں اب اسا بچے تو آپ پتہ بیٹھتے ہیں کوئی تو ہو سکتا ہے تو جا کر پتا چلا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے مدینہ یاد آ رہا یہ مدینہ ہے اتنا پیارا شہر مدینہ ہے اتنی پیاری جگہ کہ بڑے ہوں کے بچے ہوں جوان ہوں کے بڑے ہوں مردوں کے عورتوں جو عشق رسول والا ہے اسے مدینہ یاد آتا ہے چلو چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مل کے بولو مدینہ 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 سب بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ ہمیں جان و دل سے اے پیارا مدینہ 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 یا اللہ ہمیں جنبیدی مدینے پہنچا دے اور آمین 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 یا رب العالمین صلواللحبید ایمن کہا جانا ہے مدینہ مدینہ جانا ہے یا اللہ بھی مدینہ کے لئے رو رہی ہے ایمن مدینہ کے لئے رو رہی ہے مدینہ جانا ہے انشاءاللہ امی ابو کے ساتھ جانا ہے ہم کہا جانا ہے مدینہ کہا مدینہ جانا ہے ہم دادا کو لے جاؤ گی مدینہ ہم دادا کو بھی مدینہ لے جاؤ گی بھپا کے ساتھ مدینہ جائیں گے چلو انشاءاللہ جلدی مدینہ بولو یا اللہ ہمیں مدینہ دکھا مدینہ بولا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نران شورہ میرا آپ سے یہ سوال ہے امی کی زیادہ بات ماننی چاہیے یا ابو کی ہمیں دونوں کی باتیں ماننی چاہیے امی کی باتیں ماننی چاہیے اور ابو کی باتیں ماننی چاہیے دونوں کو راضی کرنا چاہیے جب ہم دونوں کو راضی کریں گے تو ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ عید پر ہمیں کیا کرنا چاہیے عید پر ہمیں اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے امی ابو کی بات ماننی چاہیے اور اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اور نماز بھی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اور سب کو عید مبارک بھی بولنا چاہیے کیسے بولیں گے عید مبارک عید مبارک پھر امی ابو کے ہاتھ بھی چمنے ہاں امی ابو کے ہاتھ چمنے کیا چمنے ہاتھ چمنے عیدی لینے میں زد نہیں کرنی جتنی عیدی ملے اتنی لے لینی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا ہے نگران شورہ میرے سوال یہ ہے کیا میں اپنی مہندی اپنے فرینڈز کو لگا سکتی ہوں مہندی آپ مہندی کیسے لگا سکتی ہے آپ کو مہندی لگانے آتی ہے اگر یہ مہندی آپ کو لگانے آتی ہے اور یہ مہندی آپ کی ملک نہیں ہے اور لگانے کی آپ کو شرن اجازت ہو یعنی امی ابو نے امی نے دیئے کہ یہ میری یہ بیٹا مہندی لگا دو تو لگا سکتے ورنہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے گھر اکیلے کیوں نہیں جا سکتے ہم اکیلے اس لئے نہیں جا سکتے کہ ہم بچیاں ہیں بچیاں اکیلی نہیں جاتے آمین بچیاں اکیلی نہیں جاتی بچیاں اپنے امی ابو کے ساتھ جاتی ہیں ٹھیک ہے آمین اتنی چھوٹی سے منی سوال کرے گی اعوذ باللہ ہیمین سیطان نرڑا جیم بسم اللہ ہیر اکمان نرڑا ہیم کلہ آہات اللہ شمت یم یلت ینم یورت ینم یکل کفون آہات ماشاءاللہ اس بچی نے اپنے انداز سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے بچی ہے اب جس طرح بیچاری کو پڑھنا آیا پڑھا لیکن جذبہ ہے قرآن پڑھنے کا ناتے پڑھنے کا اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کا یہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ کیونکہ ہماری ایدی اگر ہمارے پاس رہے گی تو ہم اس کو خرچ کر دیں گی اور ہم اس کو گھما دیں گی ہم سے ضائع ہو جائے گی تو یہ ایدی اپنے پاس رکھ کر ہمارا خیال لگتی ہیں اور پھر آگے جا کر ہمیں ہی اس سے فائدہ پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک بیٹی ایک بچی یہاں سے جائے گی ایک بچی یہاں سے جائے گی ٹھیک ہے پہلے سیدھے ہاتھ سے آپ جائیں پرچی نکال کر لائیں باقی سب بیٹھے رہیں گے ایک پرچی اس میں اب کیا لکھا ہے میں پہلے پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اس میں سوال ہے ہم مسلمان کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں چلو جواب ان سے لیں گے کعبہ کی طرف کعبہ کھانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جواب دروس تھے سباناللہ چلے اب آپ جائیے آپ جائیں پرچی نکال کر لائیں آہ آپ شاہباش سیدھا سے ساواش اب رکھو میں ایسا سوال کروں گا سوال یہ ہے زمین پر چلنے والے جانوروں میں سب سے بڑا جانور کون سا ہے ایلیفینٹ ایلیفینٹ صحیح جواب دے دیا شاہبہ جواب دروس تھے ہاتھی ہاتھی اوہ اوہ بھائی اب آپ جا کے لئے ہیں جو بھی کہے گا آواز کرے گا اس کی باری نہیں آئے گی میں آپ سے سوال کر دوں ابھی رکھیں کسی دو اوہ ادھے کے جواب ان سے لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو جواب نہیں دے گا ٹھیک ہے بیٹا کسی دو پھول کے نام بتائیے گلاب کا پھول دوبارہ بتائیے گلاب کا پھول سورج مکھی کا پھول گلاب کا پھول سورج مکھی کا پھول جواب درست ہو گیا سورج مکھی کا پھول ساباش اب آپ جائیں اور پرچے لیں شاباش ہمیں آپ سے سوال کروں چلیں ان سے اب جواب لیں گے دن بھر میں پورے دن میں ہم پر کتنی پورے دن میں مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں پانچ نمازیں فرضیں جواب درست دے دیا ساباش اب آپ پرچے لیں نہیں نہیں یہ سیدھیا سے شاباش اب میں آپ سے سوال کروں یہاں ہوں آپ کا نام شفا شفا آپ جواب دیں گی خانہ کعبہ پر جو گلاف کور چڑا ہوتا ہے اس کا کلر کیا ہے بلیک جواب دروس ہو گیا جواب ہے جا جا سلوالالحبیب مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ ایک آپ جو پورام دیکھ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کی یوں سمجھئے کہ ایک کاوش ہے دعوت اسلامی اپنے آنے والی مستقبل کی جس انداز سے تیاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا مستقبل صبر ہے آج یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جب یہ چھوٹی بچیاں اسلام کو دین کو مذہب کو سمجھیں گی انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے گھر کے تعلق سے اب دیکھئے باہر نکلنے کے تعلق سے بچیاں کے لئے کتنے بڑے مسائل ہیں لیکن جب انہیں شروع سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ ہم نے باہر اکیلے نہیں جانا تو یہ بتائیے ہمیں کتنا پیارا تحفظ ملتا ہے اور بچیوں کی کتنی پیاری سوچ بنتی ہے جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ والدین کی بات ماننی ہے یا جا آ کر بات مانتی ہیں تو ہمیں کتنا یہ فائدہ پہنچتا ہے تو دعوت اسلامی کا یہ جو نیکی کی دعوت بھرا جو سنت و بھرا دینی ماحول ہیں الحمدللہ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو سوارتی ہے امیلہ سنت کا ایک شیر آئیے ملکہ پڑھتے ہیں آپ لکھتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لیں انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے میں آج کا یہ جو پورام ریکارڈ ہوا ہے یہ ماہ رمضان میں ہم نے ریکارڈ کیا ہے تو اور یہ آپ عید کے دنوں میں دیکھ رہے ہوں گے میں اس وقت کی جو ریکارڈنگ کا سب سے ایکسکولوزیو جو میں پارٹ سمجھتا ہوں وہ اتفاقی طور پر کہلیں ہیں کچھ بھی کہلیں ہیں وہ اس چھوٹی سی بچی کا مدینے کی یاد میں رونا تھا ریلی آئی امپریسٹ یہ نیچنل ہی ہوتا ہے قدرت ہی طور پر ہوتا ہے انہیں اتنی چھوٹی سی بچی کو کون یوں رولا سکتا ہے اور جب اور سڈنلی جب ہم جا کے اسے پوچھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ بچی نے تنکیہ ہوگا ان کو ہمیں یاد آئی ہوگی ابو یاد آئے ہوں گے لیکن اتنی چھوٹی بچی کو مدینہ یاد آجائے اور مدینے کی یاد میں وہ رونا شروع کر دے اور روئی جائے روئی جائے یہ وہ عشق رسول کی لا زوال نعمت اللہ ہمیں نصیب کر دے یہ وہ عشق رسول ہے کہ یہ عشق رسول کو اگر ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اتر گیا اور انہیں مدینے کی یاد میں رونا نصیب ہو گیا میں ان کے والدین کو مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت مبارک بات آپ کو کہ آپ کی اتنی چھوٹی سی مدینی منی مدینی کی یاد میں رو رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ جو بچیاں ہیں ان بچیوں کے اندر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب والدین کی خصوصیت یہ بھی والدین کی خوبی ہے کہ اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے قریب کر رہے ہیں تو میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے درخواست یہ ہے اب جتنے بھی دیکھو سن رہے ہیں مدینی چینل پر ہیں سوشل پریٹ فارم پر ہیں اپنی بچیوں کو دعوت اسلامی کے دینی محول سے وابستہ کریں میں آج کی پروگرام کی مناسبت سے آپ کو بتاؤں ان بچیوں کو آپ دیکھیں یہ بچیوں کی عمرے دیکھئے یہ بچیوں کی چھوٹی چھوٹی سی عمرے ہیں اور اب یہ بچیاں قرآن پڑھنا چاہتی ہیں آپ کی خواہش ہی ہوگی کہ میری بچی میری گھلی سے باہر نہ جائے یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے آپ فیس دیکھ لیں ان کی عمرے دیکھ لیں تو آپ چاہیں گی کہ میری بچیاں میری گھلی سے باہر نہ جائیں دعوت اسلامی کی جو مرکزی ملی سے شورہ ہے ان کا آپس سے یہ مشورہ ہوا ہے کہ ہمیں گھلی گھلی بچیوں کے مدرست المدینہ قائم کرنا ہے جو صبح آٹھ نو بجے سے کھلیں اور پانچ چھے بے تک یہ چلتے رہیں وہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مبلغہ باجی ہو جو ہماری بچیوں کو قرآن پڑھاتی رہے ان کے عقائد ان کے نظریات ان کے اخلاقیات ان کے آداب ان کے قرآن کی تعلیم بہتر طریقے سے ہو اور آپ کا بھی اتمنان ہو آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس کام میں یہ ہم سب کا کام ہے اس میں ہماری بچیوں کا تحفظ بھی ہے اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کا بھی احتمام ہے تو آپ سب نے اپنے اپنی گھلیوں میں یہ مدرست المدینہ بچیوں کا بچوں کا نہیں ہے یہ بچیوں کا جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان بچیوں کا مدرست المدینہ آپ نے قائم کرنا ہے ہمارے نگران سے رابطہ کریں دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے اور طریقے کار مدنی پھول یہ الحمدللہ ہمارے مرتب میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح اس کو لے کر چلنا ہے اور دعوت اسلامی کے جو عالمی مدی سے مشاورت ہے جو اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کو دیکھتی ہے الحمدللہ ان کی سپر ویزن کے اندر یہ سارا کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو گلی گلی مدرست المدینہ کے بچیوں کے کھل گئے ابتدائی طور پر اگر ہم پاکستان میں اگر ہم ایک کھولنے کی کوشش کرتے تو ہمیں کماز کہیں ایک لاکھ مدرست المدینہ کھولنے بچیوں کے جی ہاں ون لیک کھولنے انشاءاللہ کھلیں گے اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا ہماری وہ اسلامی بہن ہے کہ جو قرآن پاک درست پڑھتی پڑھاتی ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی کام کو بھی سمجھتی ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی اور محلے میں برکت علاقائی اللہ نے چاہتا ہو اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دینی مقاصد میں کامیابی بھی عطا فرمائے مدد کرے مددگار پیدا فرمائے اور اللہ پاک ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے ان کی زندگیاں سبریں یا اپنی ماباپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں اور آگے جا کر یہ وہ کام کریں کہ بس ان کی مثالیں دی جانے لگیں اللہ کریم ان بچیوں کو اور جتنے بھی ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے ہمارے بچوں کو اللہ پاک امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے ہمارے بڑوں کو مولا مشکل کشاہ شہر خدا کررہ مولا تعالی و جل کریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرمائے آمین بجاہین خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹی بچیوں کو توفے تقسیم کیے جائیں گے جو بچی بیٹھے گی اس کو ملے گا اید کے رنگ پیارے آج ہم خوش نظارے اید کے رنگ پیارے صلو اللہ الحبیب مدنی چینل کے ناظرین اید کے ان دنوں میں مدنی چینل پر آنے والے پرگرام کو دیکھتے رہیے گا سکھتے رہیے اور دعاوں سے بھی نوازتے رہیے بہت بہت شکریہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد آج ہم ساتھ سارے پہلے یہ کپڑے پیارے اید بھی آج ملے گی اپنے یہ بارے نیا مرے اید کے رنگ پیارے آج ہم خوش نظارے اید کے رنگ پیارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آج ہم خوش نظارے بچوں کا آج ہم خوش نظارے